لیکن کوشش تحریک انصاف یہ کرے گی کہ تمام جو جی ٹی روڈز ہیں بڑے شہر ہیں ان کو بند کریں جگہ جگہ اتجاج کریں شہروں کو چوک کر دیا جائے یہ کوشش مجھے لگ رہی ہے تحریک انصاف کی جو سٹریٹیجی بن رہی ہے وہ فیلا یہ سٹریٹیجی ہے کہ یہ لوکلائز اسلامباد بیس اتجاج نہیں ہوگا یہ اتجاج پورے پاکستان میں پھیلا ہوگا کراچی بھی بند ہوگا لہور بھی بند ہوگا اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ خیال ہو کہ ہم گھر سے نکلیں گے اور ہمیں اسلامباد آنی دیا جائے گا تو یہ وہ بھی جانتے ہیں اور باقی سب بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب پچیس مہی کو نکلے تھے تو ایک بڑے کمزور اجتماع کے ساتھ یا ایک نمبر کے ساتھ اسلامباد پہنچے تھے ہمارے ساتھ معروف اور باق خبر صحافی کاشف وباسی اور شہزاد اقبال موجود ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کاشف فرمائے دیجئے گا کہ یہ حتمی فائنل دو اور ڈائی یہ ٹرمنالوجی کیوں استعمال ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے جلسے جو انہوں نے جلوس کیے اسلامباد آئے یا کسی اور جگہ گئے تو ایمپریشن یہ دیا گیا کہ وہاں کچھ کرنا ہے کچھ عمران خان کو نکالنے کے لیے کوئی دھرنا ہوگا یا کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا جائے گا لیکن ہر مرتبہ کوئی اس طرح کی دلیل دی گئی یا کہا گیا کہ دیکھیں ہمیں تو کال یہ دی گئی تھی کہ اسلامباد آنا ہے جیسے لاس ٹائم علی امین گنہ پورا ہے تو اس مرتبہ حتمی بار بار اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری ہے پورا زور لگائیں گے لڑیں گے جیسے آپ وہ ڈو اور ڈائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ آخری باری ہے ووٹرز کے لیے تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ ووٹرز یا ان کا جو سپورٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکلے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کال پھر ایک دفعہ ہمیں دی گئی ہے کیونکہ اتنا فیس لوز کر چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت جو باہر ہے اتنی ان کا جو ساکھ خراب کر لی انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو خود پتا نہیں تھا جب وہ ڈی چوک آئے کہ ان کو کرنا کیا ہے لیڈرشپ غائب تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چھپ جائیں کیونکہ وہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا لیڈرشپ تھی نہیں لوگ باہر جتنے بھی پہنچے سڑکوں پہ ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ لوگ جو ایک رات پہلے بڑے لیڈر تھے تحریک انصاف کے اگلے دن لوگ کو زیادہ خوش نہیں گئے گھر واپس ان کے ساتھ ساکھ خراب ہوئی اب اس ساکھ کو بھی بچانا تو نہیں بچا تو نہیں سکتے لیکن دوبارہ ربائی تو کرنا ہے سٹیشن تو بڑی آیا ہے سمجھ بھی آتی ہے لیکن کاشف کیا ان کو اسلامباد آنے دیا جائے گا یہ نظام جو ہے اپنی گرفت میں مزید مضبوط ہو گیا ہے جس طرح بھی شہزاد بھی بتا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ نہ وکلا نکلے جب یہ چھبیسوی آئینی ترمیم پاس ہوئی نہ وہ رسپونس آیا جس کی تحریک انصاف امید رکھے بیٹھی تھی نہ وہ خود کام کر پائی جس طرح منصور علی شاہ صاحب کو لے کر آئیں یہ کہا جا رہا تھا وہ نہیں کر پائیں بعد ازا ہم لوگوں نے دیکھا کسان کسانوں نے بھی بھران کا سامنا کیا ان کو بھی موبلائز نہیں کر پائیں تو یہ بار بار یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے بعد سٹوڈن یونینز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے خیبر پختون خواہ میں but this time do you really feel کہ یہ واقعی آ سکیں گے یا لوگوں کو اتنا متحرک کر دیں گے ساڑھے چار پانچ لوگوں پانچ لاکھ لوگوں سے کم کی بات نہ کیجے سلمان اکرماجہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر impactful یہ کام کرنا ہے and if they do collect this number یہ آنے دیا جائے گا انہیں اندر نہیں دیکھیں crackdown تو بہت سخت ہوگا اور صرف اسلامباد میں یا پنڈی اسلامباد میں نہیں ہوگا پورے پاکستان میں ہوگا لیکن plan کیا ہے strategy اسلامباد آنے کی ہے ہی نہیں اسلامباد میں بھی ایک بڑا اجتماع کیا جائے گا کوشش کی جائے گی ایک بڑا number اکٹھا کیا جائے چار لاکھے کٹھے ہوگا پھر تو ان کو چھلانگیں لگانی چاہیے لیکن کوشش طریقہ انصاف یہ کرے گی کہ تمام جو جی ٹی روڈز ہیں بڑے شہر ہیں ان کو بند کریں جگہ جگہ اتجاج کریں شہروں کو چوک کر دیا جائے یہ کوشش مجھے لگ رہی ہے طریقہ انصاف کی جو strategy بن رہی ہے وہ فیلال یہ strategy ہے کہ یہ localize اسلامباد بیس اتجاج نہیں ہوگا یہ اتجاج پورے پاکستان میں پھیلا ہوگا کراچی بھی بند ہوگا لاہور بھی بند ہوگا فیصل آباد ملتان سیالکورٹ پنڈی اسلامباد this is the plan ورنہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ان کا یہ خیال ہو کہ ہم گھر سے نکلیں گے اور ہمیں اسلامباد آنی دیا جائے گا تو یہ وہ بھی جانتے ہیں اور باقی سب بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب پچیس مہی کو نکلے تھے تو ایک بڑے کمزور اجتماع کے ساتھ یا ایک number کے ساتھ اسلامباد پہنچے تھے انہیں صبح سنٹورس کے باہر تقریر کی تھی ڈی چاک بھی نہیں گئے واپس چلے گئے کیونکہ numbers تحریک انصاف جلسے کے لیے بہت اچھے number کٹے کر سکتے لوگ نکلتے ہیں عمران خان جب جلسہ کرنے باہر آتے ہیں عمران خان کے نام پر otherwise بھی نکلتے ہیں لیکن لوگ اس وقت باہر نہیں نکلتے جب آگے سے state اپنا سوٹا اٹھا کے لوگوں کو مار رہی ہوتی ان کو اٹھا رہی ہوتی ان کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے وہ اعتجاج کا رائٹ پاکستان میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا جس کو بڑے سائیں اجازت دیتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے اور اس وقت طریقہ انصاف کے پاس وہ اعتجاج کا رائٹ نہیں ہے یہ ایک بڑا basic democratic right ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتا صرف ان کے پاس ہوا کرتا ہے جن کو اجازت دی جاتی اس وقت طریقہ انصاف کے پاس اجازت نہیں ہے we all know that تو آپ کو یاد ہوگا وہ 25 مئی کا پہلا جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے تھے تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت حکومت بھی تھی پنجاب میں بنا لی تھی مسلمی قنون نے تو پنجاب میں کس طرح کریک ڈاؤن کیے گئے اسلامباد میں تو اب یہی ہوگا پہنچنے نہیں دیا جائے گا لیکن I don't see this as frustration اگر آپ بار بار کہنے کہ شاید عمران خان frustrated ہے I think مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اب ان کے پاس باقی سارے ہاتھ سے نکل گئی چیزیں پرابلی اب یہ کیا فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب it is now or never مجھے لگتا ہے کہ امریکن الیکشنز کو لے کر ان کو شاید تھوڑا سی امید جاگی ہو کہ ڈانلڈ ٹرامپ نے کچھ پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ he will play a part in getting عمران خانہ maybe that یا maybe ان کو لگتا ہو کہ یہ اس وقت اگر وہ احتجاج کریں گے تو کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد تو میرا خیال ہے ابھی it's still too late سپریم کورٹ ہاتھ سے نکل گئی شہزاد نے ٹھیک کر کچھ اس وقت تحریکی انصاف کے فیور میں کچھ نہیں ہے کہ جو ان کو سوٹ کرے سوائے لوگوں کے لوگ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے آٹھ فروری کو بھی ایک کو کر کے دیا تحریکی انصاف کو but اس سے زیادہ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ابھی تک امید کس وجہ سے تحریکی انصاف کی کہ چار پانچ لاکھ لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے لیکن اگر کنٹینرستان بن گیا پاکستان even that in itself اگر پورا پاکستان بند کرنا پڑتا ہے پورے شہروں میں کنٹینرز لگے ہوں تو that too وہ جو پریشر ہے کہ گورنمنٹ نہیں شہر چلا پا رہی that also is a big pressure but I don't think کہ اس سے کچھ ہوتا you too کاشیف جی جی میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا crowd اکٹھا کر پائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا crowd اکٹھا کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے دھرنا کرنا مقصد نہیں ہے لاکھوں لوگ اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے unrest create کرنا شہر بند کرنا مختلف شہر تشاروں میں کنٹینرز لگے ہو جگہ جگہ آنسو گیس چل رہی ہو دیکھیں تحریک انصاف کو اس وقت کیا چاہیے ان کو پانچ لاکھ لوگ کوئی نہیں اکٹھے کرنے دے گا they also know this چزار pointed it out ابھی میں ابھی اپنے پروگرام میں بھی روح فاصد صاحب سے کہا تھا کہ پنجاب کی لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں ہم سنتے ہی ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے لیکن ابھی تک کم اس کم وہ باہر نہیں ہیں پی ٹی آئی کی تو پنجاب بیس لیڈرشپ لاہور کو کوئی issue نہیں ہوگا مگر وہ نکلتے بھی نہیں دکھائی دیے ساتھی چیف منسٹر علی امین گنڈا پور تو نہیں ہے لیکن وہاں بھی حکومت ہے اس لیے آسان ہے کے پی کے پی دیکھیں مجھے تو لگتا کہ حکومت کے پی کے ساتھ بھی کچھ کرے گی گورنر راج نمہ چیز کوئی اس طرح کہ دے کہ قانون تو ویسی اس ملک میں آئین و قانون بڑی آسانی سے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ان کو لگا کہ یہ ایک سیریس اٹیمٹ ہے تو وہ حکومت کو یعنی علی امین گنڈا پور کو حکومتی سیاسی یعنی سرکاری مشینری استعمال کر کے پنجاب آنے کی جازت تو نہیں دیں گے کچھ ہوگا چاہے اس کو روکیں چاہے کچھ آئینی طریقہ نکالیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ تحریک انصاف دھرنے کرے گی پانچ لاگ لوگ اکٹھے کریں ان کے لیے سب سے بیسٹ کیس ناریو مگر دیکھیں کاشیف پنجاب پی ٹی آئی ہیڈلیس نظر آ رہی ہے کے پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں وہ مضبوطی ہوتی ہے مگر اب وہ موٹروے سے وہ سب کیا پشاور میں ہے it's just a very interesting situation at that time ابھی سندھ کے اندر کراچی کے اندر ابھی کون سا مسئل ہے ایک بات یاد رکھیں جلسہ دھرنا اور احتجاج یہ اس میں بڑا فرق ہے جلسے کے لیے بہت لوگ چاہیے اچھا یہ اپنے تا ہی مسئلہ ہے اپنا لوگ اکٹھے کرنے جلسہ جلسہ دھرنا دونوں کے لیے لوگ چاہیے احتجاج کے لیے نہیں اگر جو میں سمجھاؤں تیری کے انصاف کی strategy strategy یہ ہے کہ پہلے تو حکومت خود ہی containers لگا کے سب بند کر دے گی جگہ جگہ آپ کو پولیس اور اور پروٹیسٹرز کے اندر آپ آنسو گیس کچھ پتھر مار رہا ہوگا یہ optics چاہیے ان کو you're talking about bangladesh type protest that's what they have in mind دیکھے bangladesh کے لیے لوگ بہت بہر نکل آئے تھے مگر مجھے اکاشیف مجھے لگتا ہے کہ اگر تیری کے انصاف کی strategy ہے تو وہ بندے کٹھے کرنے کی نہیں گوڑ